موسیقی 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 یہ بڑا سا جانور دنیا میں سب سے بڑا اڑنے والا جانور تھا جو ڈائنسور دور میں ہماری زمین پر موجود تھا اسے سب سے پہلے 1975 میں دریافت کیا گیا ہے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ڈائنسور زمین پر سب سے بڑے جانور تھے لیکن یہ جان کر آپ بنگ رہ جائیں گے کہ یہ جانور ڈائنسور کا شکار آسانی سے کر لیتا تھا اور ہاتھی جیسے بڑے جانور بھی اس کا کھانا ہوتے تھے نمبر تین پر ہے ہپو کیمپس گھوڑے کی طرح دکھنے والے اس جانور کو سمندر کی گہرائیوں میں دیکھا گیا یہ جانور اپنے عجیب جسم کی وجہ سے جانا جاتا تھا اس کا آتا جسم گھوڑے جیسا اور آتا جسم مچھلی کی طرح تھا سب سے پہلے اسے یونان میں دیکھا گیا اور وہاں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کے سرداروں کے پاس یہ گھوڑا تھا اور وہ انہیں دریافت وغیرہ میں سیار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے نمبر چار پر ہے سائیکلوپس کئی لوگ اسے سچ مانتے ہیں تو کئی لوگ اسے بہم لیکن اگر پرانی کہانیاں وغیرہ دیکھی جائیں تو لوگوں کو ان سائیکلوپس سے لڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے کئی کتابوں میں ان کے ہونے کا ثبوت بھی دکھائی دیتا ہے کئی جگہ ان کے اسام کے حصے بھی ملے ہیں یہ انسان کی طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا جسم کافی بڑا ہوتا ہے اور ان کے سر پر ایک آنکھ ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو پلیز ہمیں کومیٹ بوکس میں ضرور بتیں نمبر پانچ پر ہے یونیکونز ان جادوی گھوڑوں کو آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا تو کچھ لوگوں نے ان کو ریل میں بھی دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے پرانے لوگوں کی باتوں کو سنا جائے یا پرانی کتابوں کو پڑھا جائے تو ان کے مطابق ان کے سر پر ایک لمبا سنگ ہوتا تھا اور اس نے کئی جادوی طاقتیں موجود ہوتی تھی انہیں یونان کے بزرگوں کا جانور بھی مانا جاتا ہے اور ان کے بزرگوں کے کہنے کے مطابق اگر ان یونیکونز کو قتل کر کے ان کا خون پیا جائے تو وہ شخص جو اس کا خون پیائے گا وہ عمر ہو جائے گا لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جانور ابھی بھی زمین پر موجود ہیں لیکن کبھی انسانوں کے سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ ان کے خون کے لئے شکار کر لیتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ